اچھا شیر افضل مروت صاحب کیا لانگ مارچ کی نوبت بھی آ سکتی ہے نوبت اگر آئی گی تو ہم لانگ مارچ بھی بھی جائیں گے لیکن میں میرے محترم عصد قیصر صاحب نے جو بات کی ہیں توڑی سی چیز اس میں ایٹ کر دوں جو حکم نامہ یا لیٹر آئی جی پریزن پنجاب لاہور کو لکھا گیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان میں نے تین چیزیں اس میں کہی ہے کہ متعدد انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ نشاندائی کی ہیں کہ ملک دشمن اناثر جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ اٹیک کریں گے اڈیالا جیل پہ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تیسری کڑی ہے پہلے انہوں نے بوشہ بی بی کو رکھا ہماری منشاہ مرضی کے بغیر از خود اپنے تین بنی گالا کو انہوں نے سب جلڈے کلیر کیا اور وہاں پہ زبردستی رکھا خان صاحب کی طرف سے بریٹیشن بھی ہوئی کہ ان کو واپس اڈیالا جیل بیجے وہ ابھی تک زیر سمات ہے پھر دوسری کڑی آئی کہ تین افغانی پکڑے گئے ان کے پاس نقشے تھے باروت تھا یہ تھا وہ تھا ابھی تک اس پہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی گئی کہ وہ کہاں گئے کس نے بیجے تھے ان سے تب تیش میں کیا انفارمیشن آئی چوتھی تیسری بات یہ آئی کہ یہ لیٹر آیا اب یہ منٹلی قوم کو یہ اس چیز پہ تیار کر رہے ہیں کہ جی اڈیالا جیل تو بڑا غیر محفوظ ہوگی ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو جواز بنا کے وہ خان صاحب کو بھی آہ بنی گالا بیجنے کی تیاریاں کر رہے ہیں زبردستی کی بنی گالا جنگل ہے یہاں پہ اگر ٹارگٹ ٹیٹا ٹیک آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آہ آپ نے آہ پلٹن کڑی کر دی ہیں جو خان کی سیکیورٹی کرے گی اس کا مطر یہ ہے کہ جو جگہ یہ چھوز کر رہے ہیں وہ ہیں بنی گالا اور یہاں سے نکالنے کیلئے سارے آہ کام کیے جا رہے ہیں میں نے اس لیٹر کو اور سپریڈنٹ جیل نے کیا کیا جیل میں نے ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی اختیار ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں نہیں کسی کی ملاقات روکے اور نہ انہوں نے کسی قانون کا والا دیئے ہیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جیل سپریڈنٹ نے کوئی آرڈر کیا ہی نہیں ہے تیری زبانی طور پہ ہمیں کہا جی آپ نہیں آ سکتے ہیں اب اس کے بعد کل آہ ہمارے ٹرائل ہیں میں جاؤں گا وہاں پہ جیل میں لیکن پہلے میں جمع کر رہا ہوں اور کل کیلئے میری کوشش ہوگی کہ کل ہی لگ جائے اس کے بعد خان صاحب سے ہماری ملاقات کل ہونی چاہیے کیونکہ آپ پورے ملک میں استراب پیلا ہوا ہیں اور سیز میں سراسیم گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی آپ بار بار قوم کو ڈھرا رہے ہیں تریٹھ ہیں بارود ہیں نقشے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اڈیالا جیل میں ٹارگیٹڈ آٹیک کی نشاندی انہوں نے خان صاحب کی کی ہے اس لیٹر میں ان تمام چیزوں کو آج ڈسکس کیا مجھے یقین ہیں کہ دو دن کے اندر یہ پابندی تو ختم ہو جائے گی جو ملاقات پہ پابندی ہے لیکن ہم ہمارا ابھی فیر وقت کوئی رابطہ نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ اور ہم بڑے ہی آہ یعنی کہ ایسے گو مگو کی عالت میں ہیں کہ کیوں اس طریقے سے انہوں نے اب ظلم کی یہ ایک بات رہ گئی تھی اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ خان صاحب کو اڈیالا سے نکال کے وہاں پہ بنیگالا شفٹ کریں گے اور بنیگالا میں پھر انہوں نے اگر کوئی اٹیک کرنا ہوا تو یہ بنیگالا میں اٹیک ہوگا دیکھیں شعباز شریف نے تو بہت لبی تقریب کی جو بات ایک کر رہے ہیں اور عمل دوسرا کر رہے ہیں اچھا اس کی جو بتیجی ہے وہ بھی ایک طرف جو انہا جا کے ایک آہ سمائل دیتی ہے اور اپوزیشن لیڈر کے پاس بھی آ جاتی ہے اور اور ٹاک جو ہمارا لیڈر ہے جس کی اوپر جو بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ سارے مقدمات میں کوئی آہ حقیقت پر بمزی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اوڈھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی